کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسانیت نام کی جو چیز ہوتی ہے وہ سب سے اوپر ہوتی ہے لیکن پلواما حملے کے بعد پاکستان کی جنتہ اور پاکستان کے سینہ کے رویے کو دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ اس دنیا میں انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے پاکستان کے لوگ جس طرح سے پلواما میں بے دردی سے مارے ہو گئے بھارت کے پیتالیس ویر جوانوں کی شہادت کا جشن منا رہی ہیں وہیں پاکستان کی میڈیا جو میڈیا پورے دیش کو چلاتا ہے جو میڈیا پورے دیش کو دیشہ دکھاتا ہے وہ بھی پیچھے نہیں ہیں وہ بھی پیتالیس جوانوں کی شہادت کا جشن منانے سے پیچھے نہیں ہیں اور اس شہادت کو کہہ رہی ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی پاکستان کی میڈیا نے جس آتکوازی نے سی آر پی اف کی بس پر حملہ کیا اس کو ایک شہید قرار دیا اور کہا کہ وہ ایک فریڈم فائٹر ہے اور اس طرح کے فریڈم فائٹر اگر کشمیر میں ہر مہینے میں ایک نکل آئے تو کشمیر بہت جلد آزاد ہو جائے یعنی کہ پاکستان کی میڈیا اپنے وہی گھسے پیٹے ویچاروں کے ساتھ اترتی ہے جب بھی کشمیر میں اس طرح کا آتنگ کی حملہ ہوتا ہے بھارتیا سینہ اوپر کہ کشمیر کے لوگ تو نردوش ہیں اور کشمیر کے لوگ ہی فریڈم فائٹر ہیں اور اگر کوئی آتنکوادی پاکستان سے بھی آ کر بھارت پہ حملہ کرتا ہے تو وہ بھی فریڈم فائٹر ہے وہیں بھارتیا سینہ کو وہ کافی بیکار ایمیج کی طرح دکھاتے ہیں اور وہ بھارتیا سینہ بھی نہیں کہتے اپنی میڈیا ریپورٹوں میں وہ اوکیوپائیڈ فورس کہہ رہی ہیں مطلب کی جس سینہ نے کشمیر پر کبچہ کر کے رکھا ہوا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سینہ ہے جس نے آدھے کشمیر پر کبسہ کیا ہوا ہے باوجود یو این کی گائیڈ لائنز کے کہ پاکستان کو پی اوکی سے اپنی سینہ ہٹانی چاہیے بھارتیا سینہ صرف وہ صرف وہاں پر قانون ویوستہ مینٹین کرنے کے لیے ہے اور یہ پاکستان کے لوگ کشمیر میں نہ آ پائیں صرف اس لیے لیکن اس کے باوجود پاکستان کی میڈیا ہمارے پیتالیس جوانوں کی شہدت کا جس طرح سے جشن منا رہی ہے ایک بات تو صاف ہے کہ پاکستان کی میڈیا کا دھرم بھی پاکستان کی طرح آتنکوادی ہے جس طرح سے پاکستان کی سرکاریں شروع سے آتنکوادیوں کا سمرتن کرتی رہی ہیں چاہے انیس سو پیسٹ ہو چاہے انیس سو اکتر ہو چاہے انیس سو نمیان میں ہو ہر بار پاکستان نے بڑے پیمانے پر بھارت میں آتنکوادی بھیجے اور ان کو کشمیری ملیٹینٹ کی کچھو کا پینا کر پیش کیا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں ہی نہیں یہ تو آپ کے ہی لوگ ہیں لیکن ایسا پہلی بار ہوا جمہو کشمیر میں جب پاکستان کی آتنکوادی ایجنسی جے ای ایم نے کشمیر کے یوہا کو بھرتی کیا اور اس کو بھارتیا سینہ کے خلاف حملے کے لیے اکسایا بھی اس کے علاوہ فیس بک پر بھی جس طرح سے کشمیری چھاتر کشمیری میں نوکری کرنے والے اس طرح سے جشن منا رہے تھے وہ بھی کافی چوک آنے والی بات ہے ایسے لوگوں کی ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں بنتی اور نریندر موڈی جی ہمارے آدھرنیا پردان منتری جی نے صاف کر دیا ہے کہ اب صرف آتنکواد پر وار نہیں ہوگا آتنکواد کو بڑھاوا دینے والے آتنکوادی گتی ویڈیو کو سمرتن کرنے والوں پر بھی وار ہوگا اور یہ وار شروع ہو گیا ہے کشمیر کے تمام چھاتر اپنے کولیجوں سے نکالے گئے ہیں جنہوں نے فیس بک پر پلواما حملے کو لے کر بھدے کمنٹس کیے تھے یہاں تک کہ اب تک لگ بھگ 30 سے 40 لوگ اپنی نوکری بھی کھو چکے ہیں اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے پلواما حملے پر بھدے کمنٹ کیا اور کہا کہ اس کو کہتے ہیں سرجیکل اسٹوائک وہیں پاکستانی میڈیا اپنے پرانے رویے پر برکر آ رہی اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ایک فریدم فائٹر تھا یہ کوئی بھی ملیٹینٹ نہیں تھا اور یہ بھارتیا سینہ کی گلتی ہے کہ وہ وہاں پر قتل عام کرتی ہے جبکہ وہ ایک بات بھول گئے کہ اگر ملیٹینٹ بھارتیا سینہ کے سامنے گولی لے کر آئیں گے اور ان پر چلائیں گے تو بھارتیا سینہ کی مجبوری بنتی ہے کہ ان ملیٹینٹ کو اوپر پہنچا دینا کیونکہ بھارتیا سینہ سب نے دیکھا ہے کہ بھارتیا سینہ آخری دم تک چاہتی ہے کہ ملیٹینٹ مکہ دھارہ میں آ جائے ملیٹینٹ بندوق چھوڑ دے اور آ کر اپنے پریوار کے ساتھ رہیں اپنا ایمانداری سے جیون گزارے لیکن جب کوئی ملیٹینٹ نہیں سمجھتا تو بھارتیا سینہ کو بھی اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے پڑتے ہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے جیسے ہی کوئی ہتھیار اٹھائے ویسے ہی بھارتیا سینہ بھی ہتھیار اٹھا لے اس کے خلاف اور اس کو وہیں کے وہیں مار دے جاہیل زبادہ جیشے محمد نے اب ایک نیا پیترہ نکالا ہے کہ وہ پاکستان کے یواؤ کو اپنی آرمی میں بھرتی نہ کر کے اپنے آتنکواتی سنگٹھن میں بھرتی نہ کر کے بھارت کے کشمیر یواؤ کو رجھا رہا ہے ان کو برین فیڈ کر رہا ہے ان کا مائنڈ واشنگ کر کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھارتیا سینہ کے دس بارہ جوانوں کو شہید کر دیں گے تو پھر وہ جنت میں پہنچیں گے جیسا کہ اس آتنکواتی کی بھی ویڈیو جیشے محمد نے جاری کی جس میں وہ آتنکواتی بندوقوں کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب میں جنت میں جاؤں گا اور میں جنت میں مزے گر رہا ہوں گا جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے مطلب اس آتنکواتی کے دماغ میں یہ فطور بھرا تھا کہ وہ مرنے کے بعد جنت جائے گا اور اس کی سندگی یہاں سے بہتر ہوگی جبکہ اس کو ایک بات نہیں بہتا کہ اس کو تو جہنم میں بھی جگہ نہیں ملے گی اس طرح کا دردناک آتنک کی حملہ کرنے کے بعد اس طرح سے پیتالیس پریواز اچھاڑنے کے بعد اس طرح سے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو گم دینے کے بعد ہم تو یہی امید کرتے ہیں اب ایک آخری وار ہو جائے اس آتنکوات پر اور یہ آتنکوات جڑ سے اکھاڑ فکے پی ام نرے نرمودی اور بھارتیہ سینہ تو چلیے دوستو میں راہول چودری فیلال اس ویڈیو کے لیت نہیں آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڑا اور منورنجد کی تمام قبروں کے لیے بنے رہی ہے میرے ساتھ جائے شریران